لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيًّا نَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ نمبر ایک نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو بھائی نیند کیا کرنی ہے ایسی کی تیسی جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے پہلے کیا ہے نیند مکمل ہو پہلے کیا کرنا ہے نیند آ رہی ہے تھکاو ہے دماغ سارے کام ایک طرف پہلے سوگا میں جاؤ جو مرضی ہو بھائی وہ شادی میں جانا تھا وہ ولی میں جانا تھا وہ کہتا رہے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا بس دماغ گیا دماغ کہا جائے گا میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے بھوک اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو روٹی کھاتے رو اللہ نے روٹی پانی شڑوا دی اللہ کو بتایا کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا روگے جب کھاؤ گے تو ریکووری ہو جائے گی کوئی تین دن بھی بھوکا پیاسا رہنا جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فارٹ ویسے گا ویسے ہی ہو جائے گا لوگ ایک ایک ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی کمزوری ہوتی ہے وقتی جب کھائیں گے پییں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے اللہ کری یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کروگے نہ بندوں کے حقوق کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ گھر میں بھی چکچک پک پک لگا گے رکھتا ہے خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال لے گا بد اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے دیکھو بچوں کی نین پوری نہیں ہوتی کیسے چڑھ چڑھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں خام خامی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہیں اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے حالانکہ صبح کے وقت تو اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان تو خود بہت خوش مزاج ہوتا ہے وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دوگے تو اتنے ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے گا تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو دماغ خراب ہے بولے یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے جہنم میں جلنا پڑے گا اندر سے نا یہ ایسی سی باتیں کرے گا کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہیں اوپر سے جہنم کی وعیدیں تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یہ کیا ہویا یار اگر نماز چھوڑنے یہ کیا ہویا یار تو بجائے دین سے بھی دور ہوگا تو پہلی چیز کیا ہو گئی بولو بھائی نین نین پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو یہ مطلب نہیں ہے